اسلام علیکم مزدیوز آپ دیکھ رہے ہیں ساسو چیہ سی آٹرز چینل اور میں محمد شہزاد آج ایک بار پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں یہ جو بائیک کی ریس ہوتی ہے ہماری موٹ سیکل کی یہ دیکھیں یہ کیسے بالکل جام ہوئے پڑی ہے اس وجہ سے آپ کے ہاتھ بھی درد کرنا شروع ہوتے ہیں اور بائیک بھی کھل کے نہیں چلتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کیا کہ اس کے معملات ہوتے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ایون کچھ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو گھر پہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کر کے یہ مکمل جو بھی اس کی انفرمیشن ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہماری آئینے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے تو آئیے اب شروع کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ تو سب سے پہلے ایک بات آپ دیکھیں کہ یہ کاربوریٹر کتنا گندہ ہوا پڑا ہے یہ اس کو صاف رکھنے کے لئے کائنڈلی اپنی بائیک کی جو ٹیوننگ ہے وہ ٹائم پر کروایا کریں ادر وائز آپ کی بائیک کو یہی حالت ہوگی جو اس کی ریس کی حالت ہوئی ہے دول مٹی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے تو وہ جم جاتی ہے تو کینڈلی ٹائم سے ٹیوننگ روایا کریں تو چلیں جی سب سے پہلے ہم اس کی سلائیڈ کھولتے ہیں اس چیز کو آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ جو جو میں سٹیپ اس کا کاروں سٹیپ با سٹیپ آپ کو سمجھا ہوگا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے بالکل انشاءاللہ آپ گھر میں بھی کچھ ٹولز کے ساتھ جو کہ گھر میں ٹولز آم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے سلائیڈیں نکال لیا ابھی ہم کاربوریٹر سے اس کی سلائیڈ کھولے یہ دیکھیں کیسے اس کے اوپر دول متی ہے جو وہ جمعی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو کیسے صاف کریں گے کیا کریں گے سب سے رہmo اس کو ایسے پریس کرنا ایں اوپر سے اور نیچے سے ایسے پریس کر کے یہ ایک بار پھر دیکھیں میں ہم کوئ ido کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس کو پریس کر کے یہ جو وائر ہے یہ باہر نکال لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وائر باہر نکل گئی ہے ابھی ہم نے اس کو بلکل ایزی لیسٹ کو ہم نے نکال لیا ابھی ہم اس کو ڈالیں گے اپنے جو کڑائی ہم نے رکھی ہوئی یہ شاپ ہے وہاں اس میں ڈالیں گے تاکہ اس کو دو کے دوبارہ فٹنگ کی جا سکے آپ کسی بھی چیز میں اس کو ڈال سکتے ہیں وہ ایشو نہیں ہے تو ابھی ہم اس کی جو کیبل ہے وہ ہم کھولیں گے اوپر سے اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنے ہیں یہ مکمل تفصیلات آپ کو میں دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کی جو گریپ ہے وہ کھولیں گے اس چیز کو آپ نے غور سے ذرا دیکھنا ہے کہ میں کیسے اس کو کھولتا ہوں کیسے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ کرتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو ابھی یہ ہم نے دو پیچ ہیں یہ کھولنے ہیں اس کے سکوڈ آئیور کے ساتھ ہم کھولیں گے اس کو پنجاب بیچ کہنے ہیں چار موالا پیچ کا سی تو یہ جو سکوڈ آئیور ہے ہم اس کو کھولیں گے اس کے ساتھ یہ پیچ اس کام کے لیے ہمیں جس سکوڈ آئیور چاہیے اور کوئی بھی ٹول ہے جو وہ ہم نہیں استعمال کریں گے اس ویڈیو میں تو ابھی آپ دیکھیں گے سکوڈ آئیور کے ساتھ ہم اس کی جو گریپ ہے وہ اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھو میں کھوڑ رہا ہوں اس کو تو اسی دوران اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے یہ آپ کے طرف سے میرے لیے ایک محبت ہوتی ہے اور مجھے مزید حوصلہ ملتا ہے کہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنو تو یہ دیکھیں یہ کیسے اس کے اندر دھولمٹی جمع ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کے اندر دھولمٹی ہے جو وہ جمع ہوئی ہے تو ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھ رہا ہے کہ جب تک آپ بائک ہی فاظت کریں گے بائک آپ کی فاظت کرے گی یہ ایک معاملہ تھا اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ جب تک آپ بائیک ہفاظت کریں گے بائیک آپ کی حفاظت کرے گی یہ دیکھیں اس کی جو ریس کی جو گریپ ہے یہ اس کے اندر کیسے دور مٹی جمع ہوئی ہے یہ دیکھیں انڈل کی اوپر آپ دیکھیں کیسے یہ میل جمع ہوئی ہے یہ تمام ہم اس میں اب نکالیں گے اس میں اسے پیٹرول کے ساتھ نکالیں گے اس میں ہم پیٹرول ڈالیں گے تو اس میں ہم پیٹرول ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کپڑا کے ساتھ ہم انڈل اس کو صاف کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں گا کہ کیسے ماشاء اللہ بھی اس نے چمک جانا ہے اس کے اندر جو دول مٹی لگی ہوتی نا وہ ہم نے ساری انشاءاللہ نکال دینی ہے اس میں سے تو یہ دیکھیں ریس انشاءاللہ ملائی جیسی ہو جائے گی آپ کی بلکل ایزی ہو جائے گی ریس وہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کے اندر پیٹرول ڈالیں گے پیٹرول بلکل ہم نے اچھی طریقہ ساتھ اس کے صفائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی ہم اس میں پیٹرول ڈال رہے ہیں میں اس کو آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیبل کے اندر پیٹرول جا رہا ہے تو ابھی اس کا جو کچھرہ نیچے نکڑا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس ریس کی کیبل میں سے کتنا دول مٹی کچھرہ نکلتا ہے یہ پیٹرول کی وجہ سے نکلے گا ٹھیک ہے پھر اسی وجہ سے یہ جو کیبل ہے یہ جہاں ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہماری بائیک کی جو سپیڈ ہے اس میں بھی کمی آتی ہے ہمارے ہاتھ تھک جاتی ہیں بائیک چلاتے چلاتے اور بہت ساری جو اور معاملات ہیں وہ اس دور مٹی کے وجہ سے جو ہے کریئٹ ہوتی ہیں تو کائنڈلی اپنی بائیک کی صفائی اچھے طریقے سے اکرائے کریں اس سے آپ کی بائیک کی فازت ہوتی ہے ٹیوننگ ٹائم سے اکرائے کریں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس میں سے کچھرہ نکلتا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کچھرہ اس کیبل میں سے نکلا ہے تو یہ دیکھیں ابھی آپ نے امیشہ جب триنگ کروایا آپ اپنے مکانک سے کہہ کر اس کی کیبل جو ہاں وہ صفائی کروایا کریں ہم جب بھی ٹیوننگ کرتے ہیں اس کی ریس کیبل بریک کیبل اور کلچ کیبل ضرور صاف کرنا ہوتی ہم نے ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اپنے مکانک سے کہہ کے ضرور اس کی جو کم اس ترم ریس اور کلچ کی کیبل تو ضرور صاف کروایا کریں یہ دیکھیں کتنا کچھ رہا ہے ابھی یہ ہمارے پاس آئل ہے یہ ہم نے اس میں دو تین چیزیں مکس کر کے تیار کیا ہوتا ہے یہ سموتنس کے لئے ہوتا ہے جو کیبل ہے نا اس کی سموتنس کے لئے یہ آئل ہم نے تیار کیا ہوتا ہے پیٹرول کے بعد ہم اس میں یہ آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے پیٹرول کے بعد اس میں یہ آئل ضرور ڈالنا ہے یہ اگر آپ کے پاس ایویرابل نہیں ہے آپ گھر میں کریں آپ سرسوں کا تیرڈ ڈال دیں میں یہ ضرور آپ نے ڈالنے ہیں ابھی ہم اس کو دھویں گے اس کی گریپ کو یہ دیکھیں اچھے طریقے کے ساتھ اس میں جو یہ جو دانتو والا برشار گھر میں موجود ہوتا ہے ہم نے بھی یہی استعمال کھلنا ہوتا ہے اس میں تو اچھے یہ دیکھیں کتنا اس میں سے کچھرا نکل رہا ہے کیا حالات ہوئے ہیں یقین کیجئے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے بائی کا جو کہلے کہ نقصان کرنے اپنی موٹسائیکلز کا تو ابھی یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو صاف اچھے طریقے سے دھونا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ بالکل صاف ہو گئی ہے تو پیٹرول بھی تھوڑا ہمارے پاس بھائی مہنگا بہت ہو چکا ہے ابھی کیا کریں تو اس میں گزارہ کریں گے تو ابھی یہ اس کی جو گریپ پہ یہ دوں گے زیادہ پیٹرول یوز رہی کریں گے یہاں پہ کیونکہ بچت بھی کرنی ہے تو اس میں یہاں اس کپڑے کے ساتھ آب ہم اس کو اس کے جو دول مٹی ہے وہ نکالیں گے تاکہ یہ کچھی ہو گئی ہے پیٹرول کے ساتھ ابھی یہ نرم ہو گیا ابھی اس کو دول مٹی کو کپڑے کے ساتھ نکالیں گے ابھی یہ سلائیڈ ہے ہمارے پاس یہ دیکھئے گا سلائیڈ میں پھر سے جو بھی کچھ رہا ہے نا یہ دیکھیں وہ سارا ہم نے اتاہ لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سارا اتاہ لینا ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی یہ کچھ رہی ہو دیکھیں یہ ایک اور چیز دیکھیں گربت کی نشانی کے پٹرول بھی ختم ہو چکا ہے تو چلیں ابھی ہم اس کو فٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ آئل میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں ہم نے دو تین چیزیں مکس کر کے یہ آئل بنایا ہوتا ہے تو یہ آئل اس میں ڈال کے ہم نے بھی اس کو اچھے طریقے سبر کے کرنے تھوڑا سا آئل ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنے اس سے پھر وہ جو چھینٹے آئل کے وہ باہر آتے اور آپ کے کپڑوں پہ گر جاتے ہیں تھوڑا سا آئل ہم اس میں ڈالیں گے اور اس میں جو کیبل ہم نے صاف کیا اس میں بھی ہم اب آئل ڈال دیا تھا سوری تو ابھی ہم اس کو فٹنگ کریں گے فٹنگ کرنے کے دوران آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ میں اس کی فٹنگ کیسے کرتا ہوں جہاں دیکھیں یہ بھی ہم نے گریپ میں یہ جو وہ فٹ کر دی ہے تو ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بات بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے ضرور دبانا تھا کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو یہ دیکھیں جی ہم ابھی اس کی جو ریس کی کیبل ہے وہ اس میں اٹھکا کر اس کے ساتھ فٹ کر کے ہمیں اس کی اوپر اس کی جو گریپ ہے وہ فٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ایزیلی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو ابھی ریس جو آپ کہنے وہ نرم ہونا ضروری ہے بائیکی اس کے وہ آپ کے ہاتھ بھی زیادہ کہنے کے نہیں تھکیں گے تو یہ تمام جو معاملات ہیں وہ آپ میں لازمی دیکھنے ہوتے ہیں تو ابھی ہم یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ صاف کر دی ہے ابھی ہم اس کو نیچے سے جو اس کی سلائیڈ ہے وہ فٹنگ ہے سلائیڈ فٹنگ کے دوران بھی آپ نے ایک دو ٹیپس این ٹریکس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنے یہ رکھیں ابھی ہماری باہ کی جو ریس کے بلکل سمود ہو چکی ہے ابھی ہم اس کی جو سلائیڈ ہے وہ فٹ کرنے لگے سب سے پہلے ہم نے اس کا جو کور ہے نا یہ دیکھیں کارپوریٹر کا اس کو ناٹ بھی بہتے ہیں سلائیڈ کا یہ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے سپرنگ لگا کر اس کو ایسے گھوٹے کے ساتھ ایسے دبا کے یہ جو ٹاک ہے سلائیڈ میں اس میں سے یہ کیبل لگانی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اب سے ہم نے اس کی کیبل فٹ کر کے اس کو چھوڑ دینا اور یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہوگی اس کی جو ورکنگ ہے وہ میں آپ کا بعد میں دکھاتا ہوں اس کے اوپر جل کر تو ابھی کارپوریٹر میں جہاں پہ سلائیڈ لگنی ہے ہواں پہ بھی ہم کو کچھ دولمٹی نظر آ رہی ہے تو وہ ہم صاف کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ اس کی صفائی جتنی ہوگی آپ کے بائی کی محترم ویسا ہی آپ کا بائی کا آپ کی ریزلٹ دے گی ویسا ہی اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا جتنی اچھی محترم آپ کی جو موٹ سیکل ہے اس کی صفائی ہوگی ٹھیک ہے ویسا ہی اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا تو ابھی یہ دیکھیں یہ چیز آپ نے چھوٹے والا ٹاکہ نا یہ ہم نے ادھر اس سائٹ پر کرنا ہے جہاں پر ہماری ریس اور پیٹرول کرنے کے پیچ لگے ہوئے نا اڈجیسٹ میں لگے ہوئے وہاں پہ ہم نے چھوٹا کرنا ہے ادھر کی سائٹ پہ بڑا ٹاک کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے اس کو بالکل فٹ کر دیا ہے ابھی میں اس کی جو ورکنگ ہے اس کو ہم ٹائٹ اچھے طریقے سے کرنے ٹھیک ہے تو ابھی اس کی جو ورکنگ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ما شاء اللہ جی کیسی ہو گئی ہے جو ہے جی دیکھتے ہیں تو دیکھیں جی ما شاء اللہ ہماری ریس بلکل نرم ہو چکی ہے بلکل اس کے جو معاملات تھے خراب تھے وہ بلکل ما شاء اللہ سے ٹھیک ہو چکے ہیں تو ابھی آپ نے اپنی جو بائیک ہے وہ اس کی فاظت کیا کریں اس کا اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے صفائی کیا کریں کیبلز کی ٹیوننگ کے دوران تو کم اس کم ضرور اپنے مکانک سے کہہ کر کیبلز کی صفائی کروایا کریں تو بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھئے اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن کو دوبارہ نہ بولیے گا اگلی بٹی آپ کے ویڈیو کے لئے اللہ